اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے لئے آج بے انتہا مجورب ترین وظیف و عمل لے کر آئے ہیں خصوصی طور پر ان مومنین کے لئے جو کہتے ہیں کہ دعائیں مانگ مانگ کر ہم تھک چکے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں یہ ایسا وظیف و عمل ہے کہ سات سمندروں سے بڑا اسم عاظم اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے یہ وظیف و عمل آپ کی بگڑی ہوئی زندگیوں کو بدل دے گا آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ چیز آپ کی ہو جائے گی یہ اس قدر مجورب ترین عملے کے مومنین اس عمل کو پوری زندگی بھی تلاش کرتے پھریں کوئی اس جیسا عمل تو آپ کو نہ ملے گا آپ اس تمام کے تمام وظیف و عمل کو کر کے خدا وند مطال کو حق امیر المومنین علی ابن عبی طالب کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کیجئے مومنین کی بے انتہا گزارش پر ہم اس وظیف و عمل کو لے کر آئے ہیں کتنی بھی بڑی آپ کی کوئی امرجنسی ہو آپ فوری کے فوری اپنی حاجات کو قبول و مقبول کروانا چاہتے ہوں خدا وند مطال کی بارگاہ سے آپ کو ہر چیز فوراں کے فوراں عطا کی جائے گی امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے حق صدقے میں آپ اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے آپ کی دعاوں میں اٹھے ہوئے ہاتھ واپس نہیں ہونے پائیں گے کہ خدا وند مطال امیر المومنین کے حق صدقے میں آپ کو عطا کر دے گا آپ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے موجزات کو دیکھیں گے کتنی بھی بڑی کوئی پریشانی اور مصیبت ہو یہ وظیفے میں کام کے ہونے کی گیارنٹی موجود ہے کوئی مشکل کاروباری مسئلہ ہے کوئی دفتری الجھن ہے کوئی گھرے لو ناچاکی ہے اولاد کا مسئلہ ہے رزق و روزی کا مسئلہ ہے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی جائز دعا ہے فوراں کے فوراں قبول و مقبول ہوگی بس مومنین نے اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے جب بھی آپ پریشان حال و مسئیبت زدہ ہو آپ نے محمد اور آل محمد پر بھاوزو ہونے کے بعد سب سے پہلے اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود بھیجنا ہے اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے پھر آپ نے سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے لیکن یاد رکھئے گا جب آپ سورہ قریش کی تیسری آیت پر پہنچیں فَلِيَعْبُدُوا رَبَّحَ ذَلْبَيْتِ جب آپ اس تیسری آیت پر پہنچیں تو آپ نے سورہ قریش کی اس تیسری آیت کو سو مرتبہ ہنڈوٹ ٹائمز پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا جو ذکر آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے وہ ذکر ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس ذکر کو آپ نے سو مرتبہ پڑھ کے سورہ قریش کو مکمل کرنا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں حق امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجوات کو طلب کرنا ہے یقین جانی ہے امیر المومنین کا یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ یہ مختصر ترین پندرہ سے بیس منٹ کا عمل مکمل کر کے آپ اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائیں گے کہ خداوند متعال آپ کی دلو خواہشات تمنا اور عرضووں کو آپ کو عطا کر دے گا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس مجارب اور آزمودہ ترین وظیفہ امیر المومنین کو لازمی کریں گے دیگر پریشان حال دکھوں کے مارے مومنین تک اس وظیفے عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادوں کو اپنے خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین